مسجد الحرام اور مسجد نبوی کے امور کی جنرل پریزیڈنسی کی جانب سے خانہ کعبہ شریف اور مقام ابراہیم کو جراسیم کش عدویات سے دھونے اور صاف کرنے کے لیے جدید ترین اوزون ٹیکنولوجی استعمال کی گئی ہے ادارے کی جانب سے غلاف کعبہ اور ہجر اس وقت کی تضیین اور صفائی کے بعد انہیں کرونا وائرس سے محفوظ رکھنے کے لیے سینٹائز بھی کیا گیا ریپورٹ کے مطابق ادارے امور حرمائن کے نگران عالی شیخ ڈاکٹر عبد الرحمن اسودیس نے خانہ کعبہ میں سینٹائزیشن اور ہجر اس وقت میں اتر لگانے کے امور کی نہ صرف نگرانی کی بلکہ اس کام میں شریک بھی ہوئے شیخ اسودیس نے اس موقع پر ادارے امور حرمائن میں کام کرنے والوں کی تعریف کرتے ہوئے ان سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا کہ حرم مکی اور مسجد نبوی کی خدمت عظیم کام ہے جس کے لیے رب تعالی نے لوگوں کو مخصوص کیا ہے اسی لیے یہ ان سب پر لازم ہے کہ اپنے امور کی ادائیگی اخلاص سے کریں جو عجر و ثواب کا بھی موجب ہے واضح رہے ادارے امور حرمائن کی جانب سے خانہ کعبہ کی صفائی اور غلاف کعبہ کی تضیین کے لیے مختلف اوقات مقرر کیے گئے ہیں موجودہ کرونا وائرس کی وجہ سے حرم مکی کو مکمل طور پر دن میں کئی بار جراسیم کش عدویات سے دھویا جاتا ہے تاکہ جراسیم سے مکمل محفوظ کیا جائے قبل عظیم خانہ کعبہ کی چھت دیواروں اور غلاف کعبہ کو مکمل طور پر دھونے کے بعد غلاف کو مخصوص اتر سے محتر کیا جا چکا ہے یہ عمل ہر برس رمضان و نبارک میں انجام دیا جاتا ہے اور اس سال ادارہ امور حرمائن کی جانب سے حرم مکی کے مختلف حصوں کو جراسیم سے پاک کرنے کے لیے جدید ترین ٹیکنالوجی اوزون ٹیکنیک استعمال کی گئی ہے دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کرتے ہوئے اپنے جان پہچان کے لوگوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے اور اسی طرح کی مزید معلوماتی ویڈیوز کے لیے یو سی ایس ٹی وی کو سبسکرائب کرتے ہوئے پاس میں موجود گھنٹی کے نشان کو ضرور دبا دیجئے موسیقی